اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معجز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج کی ہماری اس فیڈیو میں میں آپ کو کسی بھی مرض کے خاتمے کے لیے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ایسا مرض جو کہ لا علاج ہو اور ایسا مرض جس کی شفاہ مشکل ہو تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ان تمام امراض کے شفاہ حاصل کرنے کے لیے جس شخص کو کسی بھی بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے یا اللہ کا تعویز بنا لینا ہے یا اللہ کا تعویز بنانا مشکل کام نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسری پھر اہم بات کی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جس جگہ نماز ادا کی ہوگی مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اسی جگہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ کا وید کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم کے اندر وہ تعویز بھگو کے رکھ دینا ہے اور آپ نے مریض کو وہ پانی استعمال کروانا ہے خواب وہ کھانے میں ہو خواب وہ پینے میں ہو اور ہو سکے اگر کوئی بدنی یا کوئی جسمانی مرض میں مقتلع ہے تو وہی پانی آپ نے اس کو نہانے کے لیے بھی یا غسل کرنے کے لیے بھی استعمال کروانا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مشکل آیا تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور سب سے اور سب سے اہم بات کہ اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا اور جو شخص مریض کے زیادہ نزدیکی ہے تو جو شخص بھی مریض کے زیادہ نزدیکی رشتے میں پائے جائے گا وہ یہ عمل اور یہ وظیفہ کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ العزیز چالیس دن کے متواتر اس عمل سے بیماریوں سے شفاہ ضرور نصیب ہوگی مزید آپ مسائل سے دو چار ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ